یہ سوچوں گا بھی آپ سن لیں السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ سلام علیکہ یا حبیب اللہ خدا لی سے آکے کمان دیکھتا ہے اسے بطولی کیا کھٹ مرانی دیتا ہے اسے بطولی کیا کھٹ مرانی دیتا ہے عرب پر کھانا ہاتھ پر یا ری یا ری یہ ہے یا ری یا ری یا ری یہ ہے یہ وہ نام ہے جو شدر حضار دیتا ہے یہ وہ نام ہے جو شدر حضار دیتا ہے غم حسین سے اس حیات میں تب ہے غم حسین سے اس حیات میں تب ہے وہ خوش نصیب ہے جس کو حسین کا غم ہے وہ خوش نصیب ہے جس کو حسین کا غم ہے میں سنتا ہوں میں سنتا ہوں میں سنتا ہوں وہ پیکرے خلوص تھے اب اس میں آپ داز نہیں دیں گے میں بڑا بڑا شیر کہہ رہا ہوں وہ پیکرے خلوص تھے رشتوں کی لاج تھے انسانیت کے ماتے پہ وہ پیکرے خلوص وہ پیکرے خلوص رشتوں کی لاج تھے انسانیت کے ماتے پہ وہ پیکرے خلوص جہاں بھی رکھا قدر پیارے میرا مرشد نے ہر ایک سم سے آواز ایک یہ آئی ہے کیا بڑھا آج در جدر بھی گئے آج در جدر بھی گئے وہ کرم ہی کریں تے گئے جدر جدر بھی گئے وہ کرم ہی کریں تگئے کسی نے ماں کسی نے ماں گارماں گاؤ چھوڑی پر تگئے کسی نے ماں گارماں گاؤ چھوڑی پر تگئے یہ ان کی بردہ نواز عالی کا ہی کرشی رہا ہے یہ ان کی بردہ نواز یہ ان کی بردہ نواز کسی کا ہی کرشی ماں ہے سہارا ان کا رہا دل میرے گزرت گئے میں اونکے در کی میں اونکے در در کی گناں گناں میرے نصیب تھے بگڑے مگر میرے نصیب تھے جیدے جیدے بھی جیدے 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 بھی میرے ارشدی کا گزے ہوتا گیا نگاہ نور سے وہ راستیں وہ راستیں نکھر تگئے نگاہ نور سے وہ راستیں وہ راستیں نکھر تگئے توجہو امیر را جائے آئے 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 جناب فخر صاحب آپ کے لئے کہتا ہوں کہ میرے را جائے اکدس کو جان کر کعبہ آئے میرے را سائے اکدس کو جان کر کعبہ باب نیاز مند تیرے در پہ سجدہ کر تے گئے اوہ اوہ دلدار دلے لے اوہ 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 مہتر 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 اوہ 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 مہتر دلدار اوہ اوہ موسیقی موسیقی جو دو یاد تیری تڑپ آن دیئے منو چین کتے نہ آن دیئے جو دو یاد تیری تڑپ آن دیئے منو چین کتے نہ آن دیئے منو ہور وزیفے نہیں آن دیئے بس تنو یاد کرن تیرا نہ لے کے ابھی گرانی صاحب جو دو یاد تیری تڑپ آن دیئے منو چین کتے نہ آن دیئے منو ہور وزیفے نہیں آن دیئے تنو یاد کرن تیرا نہ لے کے تری عشق نے بخشی ہے یہ سوگات مسلسل تیرا ذکر ہمیشہ تیری بات مسلسل تیرے عشق نے بخشی ہے یہ سوغات مسلسل تیرا ذکر ہمیشہ تیری بات مسلسل میں تجھ میں اس طرح کچھ کھو گیا ہوں ساکی میری ذات میں رہتی ہے تیری ذات مسلسل تیرے عشق نے بخشی ہے یہ سوغات مسلسل تیرا ذکر ہمیشہ تیری بات مسلسل میں تجھ میں اس طرح کچھ کھو گیا ہوں ساکی میری ذات میں رہتی ہے تیری ذات مسلسل قبلہ عدیلانی صاحب اپنے مخصوص انداز میں حدیعنات بحضور سرورے کونان پیش کر رہے تھے اب میں ملتمیس ہوں جناب محترم زہد علی زمانی صاحب سے کیوائیں اور حدیعنات بحضور سرورے کونان پیش کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایک باری اتماعی تمہیں دو صحباب درود پاک پڑے گئے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ وسلم علیہ وسلم یا حبیب اللہ ہاں 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 ہے بے سبری بڑی دل نو دو دو مگے ہاں سبر ہاں ہے جیڑے مخدی سکسان اوہ اوہ مخشا لا نظر اوہ مخشا ہاں ہاں مینج رکھے آئے سر سجدے میرے میرے نانے نو نو جایا کھو نو جایا کھو اوہ خود جا میں لئی سر اوہ اس کلام کا مکدہ اور آخری شیر ہے کہ مرن تو بات اے حاکم اے ہاں دل بچ تمنائیں مرن تو بات اے حاکم اے ہاں دل بچ تمنائیں جیدے لئی مر کے آیا ماں اوہ وچ ملنے قبر آوے جیدے لئی مر کے آیا ماں اوہ وچ ملنے قبر آوے اور دو اشیر جلد ہاں سونے کون کی سائے دے 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 دل سونے کون کی سائے دے دے دل میرا گم گسار چلا گیا سونے سونے کون کی سائے دے دے دل میرا گم گسار چلا گیا جسے جسے آش ناؤں کا پاس تھا وہ وفا شیار چلا گیا ناؤں وہی بسم ہے وہی دوم ہے وہی آشکوں کا حجوم ہے ہے وہی بسم ہے وہی دوم ہے وہی آشکوں کا حجوم ہے وہی بسم ہے ہے وہی دوم ہے وہی آشکوں کا حجوم ہے ہے کمی تو بس میرے شیخ کی ہے کمی تو بس پیر میرے زمان کی ہے کمی تو بس پیر میرے زمان کی جو تہے مدار چلا گیا سنے کون کی سائے درد دل میرا غم گسار چلا گیا اور میری نوکری کا آخری شیر ہے حضور جسے میں سنا تاتھا تاتھا دے دل وہ جو پوچھتا تھا گمے درو درو وہ گمے درو وہ گتا نواز نواز بچھڑ گیا وہ گتا نواز بچھڑ گیا وہ اتا شیار چلا گیا سنے سنے کون کی سائے درد رخصت ہوا تو آنکھ ملا کر نہیں گیا رخصت ہوا تو آنکھ ملا کر نہیں گیا وہ کیوں گیا یہ بھی بتا کر نہیں گیا سنے رخصت ہوا تو آنکھ ملا کر نہیں گیا وہ کیوں گیا یہ بھی بتا کر نہیں گیا یوں لگ رہا ہے جیسے ابھی لوٹ آئے گا جاتے ہوئے چراغ بجا کر نہیں گیا رخصت ہوا دو آنکھ ملا کے نہیں گیا وہ کیوں گیا یہ بھی بتا کر نہیں گیا یوں لگ رہا ہے جیسے ابھی لوٹ آئے گا جاتے ہوئے چراغ بجا کر نہیں گیا گھر میں آج تک ہے وہی خشبو بسی ہوئی لگتا ہے یوں کہ جیسے وہ آ کر نہیں گیا گھر میں آج تک ہے وہی خشبو بسی ہوئی لگتا ہے یوں کہ جیسے وہ آ کر نہیں گیا شاید وہ ملی ہی جائے مگر جستجو ہے شرب وہ اپنے نقشے پا مٹا کر تو نہیں گیا رخصت ہوا تو آنکھ ملا کر نہیں گیا یوں بز میں زندگی میں اوجالہ کرے گے ہم یوں بز میں زندگی میں اوجالہ کریں گے ہم تجھ کو پٹھا کے سامنے پوجا کریں گے ہم تاہشر اٹھ سکیں گے نجبین شوق سے یوں نقشے پائے یار پہ سجدہ کریں گے ہم ابھی اپنے مقصود انداز میں جناب زہد زمانی صاحب حدیعہ نات بہضو سے ہم نے کون انکش کر رہے تھے اب میں ملت میں سوں جناب محمد یونس بیابانی صاحب سے کہ وہ آئیں اور اپنے مقصود انداز میں حدیعہ نات پیش کریں سلام علیکہ سلام علیکہ سلام علیکہ سلام علیکہ چھڑکے اوہ دسکر دی پر چاہیے لہا گے لے جڑی اگوچسی نے خود دسکر دی نال بجھائیے لہا گے لے جڑی اگوچسی نے خود دسکر دی نال بجھائیے لے سجنا اساں توڑ نبھائی جان تیرا تیرے خود دسکر 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 خود دسکر 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 خود دسکر 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 تو آباد شاد جس میں تیرا وہ جہاں سلامت تیری انجمن سلامت تیرا آستان سلامت نگو بار راہ بل کر مٹ جاؤں تیری راہ میں مٹ جاؤں تیری راہ میں مجھے چھوڑ جانے والے تیرا آستان سلامت تیرا آستان سلامت تیری انجمن سلامت تیرا آستان سلامت تیرا آستان سلامت مجھے یاد ہے ابھی تک تیرا زیرے لب تبسم مجھے یاد ہے ابھی تک تیرا زیرے لب تبسم مجھے دینے والے مجھے دینے والے مجھے دینے والے تیرا آستان سلامت تیرا آستان سلامت تیری انجمن سلامت تیرے آستان سلامت تیرے آستان سلامت مہکی رہے ہمیشہ یہ تیرے حسن کی بہارے یہ تیرے حسن کی بہاریں تیرا گلستہ سلامت تیرا گلستہ سلامت تیرا آشیاں سلامت تیری انجم سلامت تیرا آشیاں سلامت مہکی رہے ہمیشہ یہ تیرے حسن کی بہاریں مہکی رہے ہمیشہ یہ تیرے حسن کی بہاریں تیرا آشیاں سلامت تیرا گلستہ سلامت تیری انجم سلامت تیرا آشیاں سلامت آخری شہر حضور غمِ یار سے ہوا ہے تیرا ہے جے وفاداری غمِ یار سے ہوا ہے تیرا ہے جے وفاداری آداری افتر صدا رہے گی ان کی تاستہ سلامت تیری انجم سلامت سلامت تیرا آشیاں سلامت تیرا آشیاں سلامت تیری انجم سلامت تیرا آشیاں سلامت تیرا آشیاں سلامت تیرا آشیاں سلامت تیرا ہو محافظ بندال کے اندر تشریف لانے تھا کہ ہمارے بندال کی خوبصورتی بن سکے بہت سارا بہت بڑا مجمع ہوگا تو لہذا آپ اپنی جگہ ایسے بنائیں پندال میں کہ جو پیچھے سے لوگ ہیں وہ آرام سے بیٹھ جائیں ابھی محمد یونس بیابانی صاحب اپنے مقصود سنداز میں ملکبت پیش کر رہے تھے قرار چھین دیا بے قرار چھوڑ گئے قرار چھین دیا بے قرار چھوڑ گئے بہار لے گئے یادے بہار چھوڑ گئے نہ آیا رحم میرے انسوں کی منت پر کیا قبول نہ پھولوں کا ہار چھوڑ گئے نہ آیا رحم میرے انسوں کی منت پر کیا قبول نہ پھولوں کا ہار چھوڑ گئے اور تمام عمر ہے اب اور فراک کی راتیں تمام عمر ہے اب اور فراغ کی راتیں نظر میں ایک عبدی انتظار چھوڑ گئے اور ہماری یاد بھلا کر وہ چل دی گئے اختر اور اپنی یاد فقط یادگار چھوڑ گئے قرار چھین دیا پہ قرار چھوڑ گئے موضوع صاحبیر محترم ہمیں بلا تاخیر ملتمی سمو جناب محمد عظم مچھوی صاحب سے کہ وہ آئیں اور اپنے مقصود سنتاز میں ناتے رسول اللہ پقبول پیش کریں جناب محترم آسا میری بھی صاحب سے ملتمی سمو کہ وہ آئیں تیری نسبت سے میرا زمانے میں بھرم ہے تیری نسبت سے میرا زمانے میں بھرم ہے تیری نسبت سے میرا زمانے میں بھرم ہے کیسے میرے خاجہ تیرا انداز کرم ہے جاؤں تو کہاں جاؤں تیرا در چھوڑ کے خاجہ کہاں زمانے میں کوئی ایسا باب کرم ہے تیری نسبت سے میرا زمانے میں بھرم ہے جناب محترم محمد صاحب اور آسف مہربی صاحب سے ملتبی سوگے وائیں اور حدیعہ نات پاہ دوسر مریک آن لین پیش کریں اوزباللہ نشیدہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہو یسلللاللنبی آئیوہ اللذین آمنو صلو علیہ وسلمو تسلیمہ بلغلولہ بکمالہی کشفت دوجہ بجمالہی حسنت جمیع و خسالہی صلو علیہ وآلہی زمین میری نہیں ہوتی زمن میلہ نہیں ہوتا محمد کے علاموں کا کفل میلہ نہیں ہوتا کہ چانداروں میں نصیل آج بڑی حل جل ہے کہ چانداروں میں نصیل آج بڑی حل چل ہے یہ آثار بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں شاہوں کے ساتھ محبت کے ساتھ باوازے بلوں درود پاک پڑھو کوئی آواز کا محبت سلام علیہ وسلم کیا سیدیان سلام علیہ وسلم 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 جیڑا پیار اے مرنو تو نہیں ڈڑدا او دن دن داروں دے وے جند دل دا موسم ٹھیک ہووے او بخت بہاروں دے وے جند دل دا موسم ٹھیک ہووے او بخت بہاروں دے وے او ہاں جیڑا سجل دشمن ہے جیڑا دو اتباروں دے وے تھلا او امتی کوئی امتی ہے او جیڑا دوک سرکاروں دے وے بلائے امتی کوئی امتی ہے جیڑا دوک سرکاروں دے وے بلائے امتی کوئی امتی ہے بلائے امتی کوئی امتی ہے جیڑا دوک سرکاروں دے وے ہاں او آ جاوے میرے بیڑے دوک سرکاروں دے وے دوک سرکاروں دے وے جاوے میرے بیڑے یوں مگدار دوک سرکاروں دے وے جاوے میرے بیڑے یوں مگدار دوک سرکاروں دے وے دوک سرکاروں دے وے میرے بیڑے یوں مگدار دعا بیٹھا یوں نہ لگنا ہاں سرستے مطعی گرنوں سجا بیٹھا یوں نہ لگنا ہاں سرستے مطعی گرنوں سجا بیٹھا یوں نہ لگنا ہاں سرستے مطعی گرنوں سجا بیٹھا حضور آپ کی نظر شیر ہے تیرے کوچے دوامے دیر تیرے ہتھ وچے شفا میری میں نبضہ یا رسول اللہ میں نبضہ تیتھوں پہلے ہزارانو وکا بیٹھا میں نبضہ تیتھوں پہلے ہزارانو وکا بیٹھا کہ میں نو دنیا مرے دیے میں نو نیوہ جڑے دیے میں نو دنیا مرے دیے میں نو نیوہ جڑے دیے بچا لیں غم دے مارے نو بچا لیں غم دے مارے نو بچا لیں غم دے مارے نو بچا لیں تیرے در دے مارے نو تیرے دے مارے نو بچا لیں غم دے مارے نو تیرے در دے مارے نو بچا لیں غم دے مارے نو سخامتنوں تسی اکبر تب پچھ دیں میں اسغر وی لٹا بیٹھا تسی اکبر تب پچھ دیں میں اسغر وی لٹا بیٹھا بالا ہے کائنات سے رتبہ رسول کا ہے نبیوں کی درسگا روزہ رسول کا بالا ہے کائنات سے رتبہ رسول کا ہے نبیوں کی درسگا روزہ رسول کا ہم تو کیا شاہ و غدا و شہنشاہ ملتا ہے دو جہاں خوصدقہ رسول کا اور شمس و کمر دیکھ کر ہی ماند پڑ گئے دلفوں سے ایسے چہرہ نکلا جب چہرہ رسول کا شمس و کمر دیکھ کر ہی ماند پڑ گئے دلفوں سے ایسے نکلا چہرہ رسول کا اور اجڑ اجڑ کے سمرتی ہے تیرے ہجڑ کی شام اجڑ اجڑ کے سمرتی ہے تیرے ہجڑ کی شام نہ پوچھ کیسے گزرتی ہے تیرے ہجڑ کی شام اجڑ اجڑ کے سمرتی ہے تیرے ہجڑ کی شام اور جہاں جہاں بھی ملے ہے تیری قربتوں کے نشاء وہاں وہاں سے اُبرتی ہے تیرے ہجر کی شام اب میں ملتمی سہوں عالمِ اسلام کے ممتاز سانا خان پاکستان ٹیلویل کے مشہور سانا خان جن کا تعلق جڑا والا سے ہے ہمارے مہمان سانا خان جناب محمد حاجشتی صاحب سے کہ وہ آئیں اور اپنے مقصود سانداز میں حدیعنت بحضور سرولے کونہ ان پیش کریں ان کی آمد سے قبلِ خوبصورت نعرہ نعرہ تکمیل نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری اپنے جاگنے کا ثبوت دے نعرہ حیدری حق فرید حق فرید حق فرید آستانہ چشتیا زمانیاں حمیدیاں سابریاں جناب محمد حید چشتی صاحب آپ جڑا بار آپ محمد حید کیا محمد حیدری تو جو رسول کے ہوں آل رسول کی سرپرستی میں ہوں جس دن حضوران رضا بسال ہوا کہ اللہ علیہ وسلم اگلے دن حضور میری کچھ حصیبی میں کہ جو رسول کے ہوں بہت بری کچھ حصیبی کہ حضور میرے خواب پچھنی کیا میں انہوں نے بھی زیارت کر رہا ہوں کہ آپ کا پلن بہت کچھ سورت ہے تو ادھو سے میں بیر علی محضم شاہ ساتھ سبجہ چانس سبنا لے گا تکلیس کی تکلیس کی تکلیس کی ساتھ حضور پچھنی فرمان ہے تو میں عرض کی تکلیس کی حضور کو اللہ تو رسال فرمایا کہ ہاں اکسل جہان ساڑ ہے یہ بڑی آبو سابنا پچھنی فرمان ہے تو سچی گال ہے بکشت واسطے حاضر ہیں بہت بہت اچھا پڑنے والے پچھنی فرمان ہے دعا ہے کہ انہاں کاملین دا سکتا اللہ ساتھی نوکری حاضرین و اپنی بارگاہ تک مطبول و مجور پر لائے گا اسی سارے بڑی خوش نصیب ہیں جو وبستگی ساڑی آل رسول اللہ محمد و آل محمد دے درد دینا لائے محبت اور عقید دینا لائے بہت برندرود پاک جنہ درانا پیش کرلو پڑی سلاللہ محبت اور جامعہ جی حاضری ہے حضور دیکھ پسندیدہ لہن سکا میں اپنی نوکری جڑیے اوٹھویں شروع کرنے محبت اور جیدیدہ محبت اور جیدیدہ موسیقی موسیقی دن پہ یمبر کے ہیں زہرہ کے لیے راتے ہیں تربیت کے لیے اللہ رہے کیا آزادیں ہیں جبرایل آنے جولا جولا موسیقی جبرایل موسیقی جولا موسیقی جولا بڑی باب باتیں ہیں شہر بمبھورتے ہو وصلی کو میرا عالم درد موسیقی 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 شہر بمپور دیا مسنید بار میرا رل درد بنداؤ میں لکٹی گیا بس دیو لوگ کو میری اجڑی جھوک وساؤ سردار اجیو دور نہیں نکلے بس لگدہ موڑ لیا سردار اجیو دور نہیں نکلے بس لگدہ موڑ لیا سردار اجیو دور نہیں نکلے بس لگدہ موڑ لیا خوڑی دیر دیگلے سردار اجیو دور نہیں نکلے بس لگدہ موڑ لیا سردار اجیو دور نہیں نکلے بس لگدہ موڑ لیا 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 موڑا جے یار بلوں بلوں مکموڑا یہ جب پیرات میں سال ساتھ ہے لیکن ایک دو شاعر میں اپنی حاضری کو کمپلیٹ کرتے ہوئے ہاں کے پیر خانہ میرا کمار کمال دائے پیر خانہ میرا کمال دائے پیر خانہ میرا کمال دائے ایک گرانہ نبی دی آل دائے پی ایک گرانہ نبی دی آل دائے 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 چڑکے نیزے دے کیران کلان پڑے ایک گرانہ نبی دی آل دائے 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 بسم اللہ میں پھر پڑھتا ہوں جی چڑکنے زیدے چڑکنے زیدے گیڑا قرآن پڑے یہ تیہ رتبہ علی دلالدہ ہے یہ تیہ رتبہ علی دلالدہ ہے گھر کے بہخ لئی دنیا میں ساری تیسیا کوئی نہ یہ نہ دینا آلدہ ہے تیسیا کوئی نہ یہ نہ دینا آلدہ ہے دکھ مکانا جگوں بھی مستانا پیر میرا ہے میں نوں سنبھالتا ہے پیر میرا دستگیری میری تنہائی کی تُو نے ہی تو کی میں تو مر جاتا اگر ساتھ نہ ہوتا تیرا پیر میرا سونا میرا میں نوں سنبھالتا ہے پیر میرا میں نوں سنبھالتا ہے پیر میرا اوہ 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 ساملا و تینڈی یاد بچے ساملا و تینڈی یاد بچے یاد بچے اوہ اوہ ساملا و تینڈی یاد بچے بچے ساملا و تینڈی یاد بچے اے 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 ا سوال کرتی ہے دنیا کہ کیا حسین کا ہے خدا پاک کے سب ہیں خدا حسین کا ہے خدا پاک کے سب ہیں خدا حسین کا ہے سوال کرتی ہے دنیا کہ کیا حسین کا ہے ہزار دین کے دعوے تو کر مگر سن لے تمہارے دین میں سب کچھ لگا حسین کا ہے ہزار دین کے دعوے تو کر مگر ہزار دین کے دعوے تو کر مگر سن لے تمہارے دین پہ سب کچھ لگا حسین کا ہے سوال کرتی ہے دنیا کہ کیا حسین کا ہے ترپ رہا ہے رہا تمہیں شزید سوال کریں لٹا نوٹا کے بھی سب کچھ لگا حسین کا ہے جو بھی ہمارے مہمان تشیف لاتے ہیں وہ برامتے میں تشیف لے ہیں ابھی اپنے مقصود انداز میں ہمارے جڑا والا سے ہوئے مہمان سانا خان جناب محمد حدیشی صاحب حدیانات باہو سربلے قرآن پیش کرے تھے قعبے کی فضیلت کا عنوان علی ہے مف LS ایمان سے پوچھا ٹرا ایمان ہے کہا ایمان یہ بولا میرا ایمان علی ہے قعبے کی فضیلت کا عنوان علی ہے مو момент کی زمانے میں پہچان علی ہے ایمان سے پوچھا تیرا ایمان ہے کہاں ایمان یہ بولا کہ میرا ایمان علی ہے اور زہرہ کے بابا کی اسے دین ہے ملتی جو شخص یہ کہتا ہے میری جان علی ہے ایمان سے پوچھا تیرا ایمان ہے کہاں ایمان یہ بولا میرا ایمان علی ہے یہ کامیابیاں عزت یہ نام تم سے ہے یہ کامیابیاں عزت یہ نام تم سے ہے خدا نے جو بھی دیا مقام تم سے ہے یہ کامزابیاں عزت یا نام تم سے ہے خدا نے جو بھی دیا مقام تم سے ہے تمہارے دم سے ہے میرے لہو میں کھلتے گلاب میرے وجود کا سارا نظام تم سے ہے یہ کامزابیاں عزت یا نام تم سے ہے خدا نے جو بھی دیا مقام تم سے ہے تمہارے دم سے ہے میرے لہو میں کھلتے گلاب میرے وجود کا سارا نظام تم سے ہے اور کہاں بساتے جہاں اور میں کمسن و نادام یہ میری جیت کا سب احتمام تم سے ہے اور جہاں جہاں ہے میری دشمنی سبب میں ہوں جہاں جہاں ہے میرا احترام تم سے ہے میگے کامیابی عزت یہ نام تم سے ہے خدا نے جو بھی دیا مقام تم سے ہے اب میں ملک میں سوں ہمارے برے والا کے مہمان سانا خان جناب محمد عاظم نجوی سے میرے قبلہ حضور کے منظور نظر سانا خان ہیں ہمارے برے والا سے پروپر بلاؤں کرتے ہیں تو میں مادو کر رہا ہوں جناب محمد عاظم نجوی صاحب کو کہ وہ آئیں اور اپنے مقصود انداز میں جو میرے قبلہ کو کلام پسند تھا وہی پڑھیں تاکہ اس یاد آزہ ہو سکے جناب محمد عاظم اچھپی سکتے ہیں جناب محمد عاظم اچھپی سکتے ہیں محمد عاظم اچھپی سکتے ہیں محمد عاظم اچھپی سکتے ہیں جناب محمد عاظم اچھپی سکتے ہیں 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 جناب محمد عاظم اچھپی سکتے ہیں محمد عاظم اچھپی سکتے ہیں میرا دل ہے میرا دل ہے میرا دل ہے ذرا تاریخ کی جانب نکلتے ہیں ابو جو طالب سے جو جلتے ہیں ان کے پاس چلتے ہیں زمانے کے ولی مولا ہے تیری قسمت علی مولا ہے کہ جو والد نہیں رکھتے تیرے والد سے جلتے ہیں کہ جو والد نہیں رکھتے کہ جو والد نہیں رکھتے تیرے والد سے جلتے ہیں جس کو علی کے در سے عقیدہ نہیں ملا 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 ہے اس کو مولا نہیں ملا 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 ہے اس کو مولا نہیں ملا ملا کافر بتا رہے ہیں وہ حیدر کے باپ کو وہ خود جن کو اپنے باپ کا شجرہ نہیں ملا آہ 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 نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حسینیت 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 یزیدیت 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 جاندہ نا دینا علیہ السلام تو میرا بڑا دل راضی ہوں ایتنا مسئلق دا کُئی تعلق نہیں آپ دے اندر دے امان دا تعلق اپنے دے سرکار فرماان لگے کہ یار آزم پٹی منہو کوئی ڈار نہیں کہ میرے مرید پاچ جانے گئے منہو بڑا چھنگا لگ گیا منہو کنتے تو کھولا کی جناب ابو طالب علیہ السلام پڑھا ہے میں کہ سرکار میں کی پڑھا لوگ کند دے آپ دے دنڈوں پر مو ہو جاندی ہے پھر مزہ نہیں آندا ہوں سرکار انہوں نے بڑا اچھا جملہ فرمایا سرکارا یار آدم تو ٹینشن نہ لیا کر جاندہ مو بان جا گئے تو انہوں نے مو انجوائے کر رہ کر یہ تھی تو ماشاء اللہ ساری منہ نالے بیٹھے نعرہ حیدری میں جڑا سرکاراں دے مندوری نظر کسید ہے پڑھ کے پر اجازت ہے ابو طالب کے بیٹھوں کو ہی زبا حیلی ہونا خفی ہونا جلی ہونا ابو طالب کے بیٹھوں کو ہی زبا حیلی ہونا خفی ہونا ہی زبا حیلی ہونا جلی ہونا جہاں موجود اللہ ہے انہیں بھی ہے وہی ہونا خفی ہونا خفی ہونا جلی ہونا بھو طالب عجب کا بھی ہے لیکن وہ صاحبِ عالم را نبی کلمہ بھی جو پڑتے نہیں نبی کے ہے وہ نکاحان بھی میری آنکھوں نے دیکھا ہے نہ ان جیسا غلی ہونا خفی ہونا جلی ہونا ابتالے زمانے کے جنابی ابو طالب علیہ السلام ابو لاحب کہنے لگا کہ مکی دا سب تو بڑے سردار میں ہیں صحیحاں فرمایا کہ تو صرف مکی دا سردار ہیں اسے کجھ کائنات دا سب تو بڑے سردار ہیں کس طرح ہیں زمانے کے جو مالک زمانے کے زمانے کے زمانے کے زمانے کے جو مالک ہے اُنھے لک میں کھلاتا ہوں نبوت اور امامت کو زمانے کے جو مالک ہے اُنھے لکھوں ہوں نہ ابتالے جن کے بیٹوں کا بھاری ہے ترے خیبر سے نعرہ بھی وسیلے جن کے کرتا ہے سارا عالم گزارا بھی شرف حاصل ہے امت کا انہیں پہلا غلی ہونا خفی ہونا جلی ہونا ابتالے یاصر کی شہادت کا حدیثوں میں اشارہ ہے نسائی کو بھی دھوکے سے تم ہی لوگوں نے مارا ہے تو لازم ہے یہ رسوائی تمہاری ہر گلی ہونا خفی ہونا ہر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری مارا 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 جناب جناب بات مزہرات تمہارے آنے سے امیر امیر خانہ ہوا پھر غریب خانے سے جناب جناب بات مزہرات تمہارے آنے سے نعرہ تکبیر نعرہ نعرہ حیدری یہ لکڑی یہ لکڑی کہیں یا باس کے علم کی تو نہیں یہ لکڑی کہیں یا باس کے علم کی تو نہیں آسا جو موسا نے ہاتھوں میں اٹھا رکھا ہے یہ لکڑی کہیں یا باس کے علم کی تو نہیں آسا جو موسا نے ہاتھوں میں اٹھا رکھا ہے تخیل کی بات ہے شہری یہ زمین پر ایک بیج ہوتا ہے جو سمجھ دیں حساس مضمونِ الٰہی ہے مضمونِ ابو طالب ہے سارا دین مرہونِ ابو طالب اسلام کے بس دو ہی دو حصے ہیں مال ختیجہ کا خونِ ابو طالب مضمونِ الٰہی ہے مضمونِ ابو طالب فخرِ دودو سلیمہ ابو طالب ہے فخرِ دودو سلیمہ ابو طالب ہے غیرتِ حاشم و ادنان ابو طالب ہے یک زباہوں کے پڑھیں جس کو علی اور نبی شرم غیرت کا قرآن ابو طالب ہے یک زباہوں کو پڑھیں جس کو علی اور نبی غیرت کا قرآن ابو طالب ہے اور ممکن ہی نہیں حشر تک ممکن ہی نہیں حشر تک دین پیمبر ممکن ہی نہیں حشر تک دین پیمبر کعبے کی نگے بان کا احسان بھلا دے ممکن ہی نہیں حشر تک دین پیمبر کعبے کی نگے بان کا احسان بھلا دے پھلا رہا ہے یہ آواز جبرائیل فضا میں اسلام کو کہنا کہ ابو طالب کو دعا دے موضوع صاحبی نے مہترم ابھی اپنے مقصود سنداز میں جناب مہترم آزم نجمی صاحب مرکبت ابو طالب پیشت کر رہے تھے اب میں آج کی یہ وزم بسلسلہ ختم چہل معاستانہ آلیہ پر انکات پذیر ہے میرے قبلہ کو ہم سے ظاہری طور پر جدا ہوئے چند روز گزرے ہیں لیکن آج بھی ان کے اندازے گفتگو ان کا روحانی فائض ان کی علمی اور علمی گفتگو ہماری ساماتوں میں رس کھوڑ رہی ہے یہ کائنات کا اصول ہے کہ کلوں نفسوں ذائقہ الموت لیکن کچھ لوگ بچھڑنے کے بعد عمر ہو جاتے ہیں کیونکہ انہوں نے اس کا رسالت کی بچھما رسل کی ہوتی ہے جس کی اجالے سے زمانہ فیض جاب ہوتا رہتا ہے یہ ہماری خوش بقتی ہے کہ ہمارا سلسلہ بیعت ان ہاتھوں میں ہے کہ جن کی نسل بھی پاک ہے اور جن کا سید نسب سیدہ فاطمہ کے گھر سے ملتا ہے حضرت میرے قبلہ کی یادیں ہماری زندگی کا قیمتی سرمایہ ہیں جن کے عشق کے جلائے ہوئے دیئے ہماری لہت میں وسیلہ بکشش بنیں گے جن کی زندگی ہمارے لئے مشرعہ ہے جن کا آستانہ ہماری بکشش کا وسیلہ ہے موضوع صاحبی نے بہترم کوئی بھی رہبر یا حادی ظاہری طور پر نظروں سے اجل ہوتا ہے مگر روحانی طور پر ان کا فیض جاری رہتا ہے اور ہر پیر اپنے مریدوں کے سر پر سایہ رحمت بن کے رہتا ہے ہر بچھڑنے والا اپنے بات کوئی نہ کوئی اپنا نائب یا ولی چھوڑ کے جاتا ہے تاکہ لوگ فیض سے محروم نہ ہو سکیں اور سلسلہ بیعت جاری و سائی رہے ہمارے یہ خوش بختی ہے کہ آج ان کی شکل میں ان کی نسل سے ہمارے درمیان میں جناب کی بلا حضرت پیر علی موظم شاہ صاحب ان کی صورت میں موجود ہیں ہمارے یہاں اکٹھے ہونے کا کوئی مقصد ہے ہم آج آستانہ آلیہ پر تجرید احد کرنے کے لئے آئے ہیں اور اپنے مرشد کے ربرو بیٹھ کر یہ احد کریں گے کہ میرے پریب پیر کریم آقا ہم تری نسل اور تیرے وارث سے وفا کریں گے اور قیامت تک وفا کرتے رہیں گے ہماری نسلیں تری نسل سے وفا کرتے رہیں گے آج ہم صرف اور صرف اس لئے تجدید احد کے لئے تجدید وفا کے لئے کٹھے ہوئے ہیں تاکہ قیامت کے روز ہم اپنے پیر خانے سے شرمیدانہ ہو سکیں موظم صاحبی نے محترم میرے قبلہ و کعبہ رہبر شریعت بس میں ان کا نام نہیں لے سکتا یہ میری عدبی تقاضے کے خلاف ہے میں جناب حضرت صاحب سے ملتمی سوکے وائیں اور اپنے مخصوص انداز میں اپنے خطاب سے نوازیں ان کی آمد سے قبل نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری حق فرید حق فرید حق فرید حق فرید وَنُسَلِّمُ عَلَى رَسُولِهِ النَّبِي الْأَمِينِ الْحَنِينَ الْكَرِيمِ الْعَوْفِ رَحِيمِ تَعْلَى اللَّهُ تَبَارْكُ وَتَعْلَى فِي الْقُرَانِ الْمَجِيدِ اہدِ نَسْسِرَاتِ پیر و مرشد کے آستانہ آلیہ پر حاضر و جمع ہیں اور اپنی بخشش و مغفرت کا سما کر رہے ہیں چاند روز قبل مجھے چوہان صاحب نے حکم دیا کہ حاضری آپ نے ہی پیش کرنی ہے میں نے کہا جی ٹھیک میرے ذہن میں دو موضوع چل رہے تھے کہ اس موضوع پہ حاضری پیش کروں مگر موضوع وہی موضوع ہوتا ہے جو اہل دربار موضوع رکھے سمجھیں میرے لوگ موضوع وہی موضوع ہوتا ہے جو اہل دربار موضوع رکھے جو ان کو پسند ہو آج ہم حضور قبلہ کی نظرِ علایت سے یہاں پہنچ گئے ہیں ان کی نظر تھی کہ فلان سے فلان یہاں آئے فلان شہر سے فلان یہاں آئے کہ سب ان کی نظرِ کرم ان کی نگاہِ کرم کی بات ہے تو میں بلا تمہید و بلا مثال حضور قبلہ کے آستان نالیہ پر حاضری پیش کرنے کی طرف آتا ہوں آپ کے سامنے قرآنِ مجید فرقانِ حمید کی لارائب آیا مبارکہ میں سے ایک آیا مبارکہ پیش کی اے دین السراط المستقیم انسان کے قلب اور باطن سے یہ آواز بلند ہوئی یہ دیکھ کر کہ ہر طرف گمراہی کا سلاب ہے شیطانی قوتیں حملہور ہیں تو بندے نے عرض کی باری طالعہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا ہمیں سیدھا راستہ دکھا جو منزل تک پہنچا دے راستہ دکھا سیدھا ہو اور منزل تک پہنچا دے اس دعا میں تین الفاظ ہیں اہدنا ہمیں دکھا دے اصراط راستہ سیدھا جو منزل تک پہنچا دے اہدنا کے ذریعے شعور ملا اہدنا کے ذریعے شعور ملا بھولے بھٹک انسان کو نہ اپنا مقصد حیات معلوم ہے اور نہ اپنی منزل مقصود معلوم ہے حکم ہوا اہدنا کہ باری طالعہ باری طالعہ ہمیں شعور اتا کر زندگی کے مقصد کا اور منزل حیات کا زندگی کے مقصد کا اہدنا کے ذریعے شعور ملا جب شعور مل گیا انسان اٹھ کھڑا ہوا انسان اٹھ کھڑا ہوا اب ضرورت پڑی شعور منزل اور معرفت منزل کھو جانے کے بعد ضرورت پڑی راستے کی آواز آئی السراط راستہ دکھا دے کون سا راستہ کون سا راستہ جو سیدھا منزل تک پہنچا دے راستے پر چل پڑے اردگرداندیاں دیکھیں حملہ آور لوگ دیکھیں دین کے لبادے میں کفر پھیلانے والے دیکھیں ہدایت کے نام پر گمراہی کا کاروبار کرنے والے دیکھیں تو راستے پر چلنے والے گھبرا گئے کہ کہیں ہم نہیں ہی نہ شکار ہو جائیں راستے پر چلنے والے گھبرا گئے کہ کہیں ہم ہی نہ شکار ہو جائیں تو پھر تیسری آواز بلند ہوئی المستقیم استقامت مانگلو شعور مانگا دیا راستہ مانگا دکھایا تو ارض کی المستقیم سیدھا راستہ بھی دے اور اس میں استقامت بھی دے سیدھا راستہ بھی دے اور اس میں استقامت بھی دے یہ ضرورت اس لیے پڑی کہ جب وہ سراتِ مستقیم پر چل پڑا منزل کو پہچان کے چل پڑا ادھر سے ایک آواز بلند ہوئی لَقْ اُدَنَّ لَهُمْ مَلَا سِرَاتِكَ الْمُسْتَقِيمِ باری طالعہ جو پہلے سے گمراہ ہیں ان کی تو مجھے فکر نہیں وہ تو ہیں ہی میرے جو پہلے سے گمراہ ہیں وہ تو میرا لشکر ہے ان کی فکر نہیں وہ تو میرا ہی کام کر رہے ہیں تو فکر کن کی ہے فکر ان کی ہے جو سراتِ مستقیم پہ چل رہے ہیں فکر ان کی ہے جو سراتِ مستقیم پہ چل رہے ہیں ان کی فکر ہے اس نے قسم کھائی لَكُدَنَّ لَهُمْ لَهُمْ لَا سِرَاتِكَ الْمُسْتَقِيمِ کہ میں تیری سیدھی راہ پر تاک لگا کر بیٹھوں گا میں تیری سیدھی راہ پر تاک لگا کر بیٹھوں گا فابی عزتی کا مجھے تیری عزت کی قسم سیدھی راہ پر بیٹھن گا اور ان سب کو گمراہ کر دوں گا اس نے کہا ان سب کو کیسے گمراہ کرو گے میں تیری سیدھی راہ پر تاک لگا کر بیٹھوں گا کیونکہ وہ تیری سیدھی راہ پر چل رہے ہیں قرآن ہاتھ میں لے کر بیٹھوں گا تیری سیدھی راہ پر تاک لگا کر بیٹھوں گا کیونکہ حملہ ان پر کرنا ہے جو سیدھی راہ پر چل رہے ہیں اس لیے ہتھیار قرآن کا ہی بہتر اور کارگر رہے گا اسلام کا حوالہ لے کر بیٹھوں گا دین کی دین کی بات کروں گا اسلام کا حوالہ لے کر بیٹھوں گا تب ہی تو سیدھی راہ پر چلنے والے میری بات سنیں گے اور میں ان کو گمراہ کر دوں گا اس پر بیٹھوں گا باری طالع نے اس کا چیلنج سن لیا باری طالع نے اس کا چیلنج سن لیا اور حکم ہوا اِنَّا عبادی تجھ سے جتنا ہو سکے تُو حملے کر تجھ سے جتنا ہو سکے تُو منصوبے بنا تجھ سے جتنا ہو سکے تُو تاک لگا کے بیٹھ اِنَّا عبادی مگر میرے بندوں پر تیرا بس نہیں جائے نعرہ اِنَّا عبادی نعرہ اِ رسالت نعرہ اِ حیدری نعرہ اِ حیدری صاحب زدہ پیر سید میر زمان علی شاہ صاحب صاحب زدہ پیر سید علی محظم شاہ صاحب مگر میرے بندوں پر اِنَّا عبادی ان پر تیرا بس نہیں چلے گا ہاں جو ذر کے بندے ہیں ان پر تیرا بس چلتا رہے گا اب یہاں پر ایک لطیف بات کہ بچانا ہدایت کو مقصود تھا بچانا ہدایت کو مقصود تھا مگر باری طالعہ نے اِنَّا عبادی میرے بندوں پر تیرا بس نہیں چلے گا اس نے اپنی ہدایت کی راہ کو بچانے کے لیے اپنے بندوں کو ڈھال بنا لیا اپنی ہدایت کی راہ کو بچانے کے لیے اپنے بندوں کو ڈھال بنا لیا اِنَّا عبادی میرے بندوں پر بس نہیں چلے گا پھر ہم کیسے بچیں گے باری تعلیٰ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا جو میرے بندوں سے جڑ جائیں گے وہ بچ جائیں گے جو میرے بندوں سے جڑ جائیں گے وہ بچ جائیں گے اور جو میرے بندوں سے جدا رہیں گے اور خود سے قرآن پڑھیں گے وہ پھنس جائیں گے جو میرے بندوں سے جڑ جائیں گے وہ بچ جائیں گے اور جو ان سے جدا رہیں گے وہ پھس جائیں گے اس لیے تو قرآن نے خود یہ فرمایا یُدِلُّ بِهِ کَسِیرَا وَيَهْدِ بِهِ کسیرہ کے بہت سے یہی قرآن پڑھ کر ہدایت پا جائیں گے اور بہت سے یہی قرآن پڑھ کر کمرا ہو جائیں گے لہٰذا جو ہدایت یافتہ رہنا چاہتے ہیں وہ کسی مشخص ہدایت کے نمونے ڈھونڈیں جو قرآن کی راہ پر رہنا چاہتے ہیں وہ چلتے پھرتے قرآن ڈھونڈیں قرآنی ہدایت کا مشخص نمونہ ڈھونڈیں ایسی شخصیت کو ڈھونڈیں جو قرآن میں ڈل گئی ہے اور قرآن ان میں ڈل گیا ہے ان کو ڈھونڈیں جو قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن ان کے ساتھ ہے تو آقا کی بارگاہ میں عزتی آقا کسی ایسے کا نام ہی بتا دیں آقا کسی ایسے کا نام ہی بتا دیں کوئی نشان تہی فرما دیں میرے آقا نے اشاد فرمایا اگر چلتے پھرتے قرآن ڈھونڈنے ہیں قرآن کے مشخص نمونے ڈھونڈنے ہیں ان کو ڈھونڈنا ہے جو قرآن میں ڈل گئے ہیں اور قرآن ان میں ڈل گیا ہے ان کو ڈھونڈنا ہے جو قرآن کے ساتھ چڑ گئے ہیں اور قرآن ان کے ساتھ جڑ گیا ہے فرمایا علی مال قرآن والقرآن مالی علی قرآن کے ساتھ ہے قرآن علی کے ساتھ ہے نعرہ حیدری 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 سامداد آپ نے سیدری مزمسا صاحب سلامت تاکیامت سلامت ان کو نوننا ہے نعرہ حیدری ان کو ڈھونڈنا ہے جو قرآن میں ڈھل گئے ہیں اور قرآن ان میں ڈھل گیا ہے کوئی نشان دہیں فرما دیں کوئی نشان دہیں فرما دیں علی آقا نے فرما دی کہلی یو مال قرآن والقرآن مالی علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے اور میرے آقا نے فرمایا کہ اب یہ اس طرح جڑ گئے ہیں حتی یارے دال الحوز کہ حوز کوسر تک دونوں اکٹھے قرآن اور اہلِ بیعت میرے ساتھ رہیں گے قرآن اور اہلِ بیعت میرے ساتھ رہیں گے اٹھارہ زلحج کی تاریخ اٹھارہ زلحج ریاقہ صحابہ کے حجوم میں مدینہ واپس پلٹے راستے میں ایک مقام آیا کہتے ہیں غدیرِ خم اس مقام پر میرے آقا رک گئے پڑاؤ کیا سائبان لگایا گیا میرے آقا کے لئے ممبر رکھا گیا تاجدارِ مدینہ ممبر پر جلوہ فروز ہوئے اور حجت الویدہ سے واپسی پر لا تعداد صحابہ میرے آقا کے سامین کا مجمع بنے آقا علیہ السلام تسلیم نرشاد فرمایا لوگو تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں ان کا دامن مضبوطی سے تھام لینا ان کا دامن مضبوطی سے تھام لینا کبھی گمراہ نہیں ہوگئے ایمان کی حقیقتیں کتنی ہیں توحید اور رسالت ایمان کی حقیقتیں کتنی ہیں ایک توحید اور ایک رسالت فرمایا تمہیں دو توفے دیئے جا رہا ہوں ایک توفہ خدا کی طرف سے کتاب اللہ اللہ کی کتاب ایک توفہ مصطفیٰ کی طرف سے اہل بیعت اترہ دی ایک توفہ مصطفیٰ کی طرف سے ایک توفہ خدا کی طرف سے کتاب اللہ فرمایا قرآن اور میری اہل بیعت کبھی جدا نہیں ہوں گے حتی یار دال الحوز جو حوز کوسر بیانے تک کٹھے میرے پاس آئیں گے اس کے بعد میرے آقا علیہ السلام نے صحابہ کی طرف مخاطب ہوئے فرمایا لوگو کیا تم جانتے ہو کہ میں تم سب مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب تر ہوں کیا تم جانتے ہو کہ میں تم سب مومنوں کی جانوں سے زیادہ قریب تر ہوں سب نے کہا بلا یا رسول اللہ حق ہے اب سب مومنوں کی جانوں سے زیادہ قریب تر ہیں یہ گواہی لی میرے آقا اس بات کی گواہی لینے کے بعد آقا علیہ السلام نے علی شریف خدا کو کھڑا دیا علی شریف خدا کو کھڑا دیا ہزار ہاں صحابہ کی وجودگی میں خدیرِ خم کی وادی میں آقا علیہ السلام نے علی شریف خدا کو کھڑا دیا اپنی ولایت پر گواہی لینے کے بعد فرمایا میں تم سب مومنوں کی جانوں کا ولی ہوں سب صحابہ نے گواہی دی یا رسول اللہ حق ہے آپ نے فرمایا کہ من کنت مولا ہو فہاز علی مولا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے پھر فرمایا لوگو سن لو علی مولا ہے علی مولا سمجھتا ہے علی مولا سمجھتا ہے وہ علی کو مولا سمجھتا ہے جو مجھے ولی سمجھتا ہے وہ علی کو ولی سمجھ لے جو علی کو مولا نہیں جانتا وہ مجھے مولا نہیں جانتا وہ مجھے مولا نہیں جانتا اور جو علی کو ولی نہیں جانتا وہ مجھے ولی نہیں جانتا یہ کہہ کر میں آقا نے فضا میں ہاتھ اٹھا دی اور عرض کی اے اللہ جو علی کو ولی مانے تو صرف اس کا ولی بن اور جو علی کو ولی نہ جانے تو اس کا ولی نہ بن اب زبانِ مصطفیٰ سے ولایتِ علی کا اعلان ہو رہا ہے ولایتِ علی کا اعلان ہو رہا ہے میرے آقا اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں جو علی کا دشمن ہے تو اس کا دشمن ہو جاؤ جو علی کو دل سے برا جانے تو اس کو زلیل کر ہو رہے ہیں زلیل اور ہوں گے اور ہوں گے جو علی کو دل سے برا جانے تو اس کو برا جان اور جو علی سے محبت رکھے تو ان سے محبت کر جو علی سے محبت رکھے تو ان سے محبت کر اور جو علی سے بغض رکھے تو اس کا دشمن ہو جاؤ دعا مصطفیٰ قبول ہو گئی دعا مصطفیٰ قبول ہو گئی دعا کیا تھی جو علی کو ولی مانے تو اس کا ولی بن اب قیامت تک خدا اس کا ولی ہے جو علی کا ولی ہے اب قیامت تک خدا اس کا دشمن ہے جو علی کا دشمن ہے اب قیامت تک خدا اس کا ولی ہے نبی جس کا ولی ہے نبی جس کا ولی ہے نبی اس کا ولی ہے جو علی کا ولی ہے سو جو نبی کا دشمن ہے وہ علی کا دشمن ہے جو علی کا ہے وہی نبی کا ہے جو نبی کا ہے وہی خدا کا ہے وہی خدا کا ہے دوستانِ محترم خطاب تقاریر آپ نے بہت سنی ہوں گی آج حضور قبلہ کی یار میں ہم نے یہ محفلِ پاک ملکت کی جس میں ہم سب نے حاضری دی اور اپنی بخشش کا ساما کیا آپ کی یاد بھولے سے نہیں ملتی بس یوں ہی کہہ لیں دل یہ سوچ رہا ہے پیتر سے آ جائیں گے مجھے بہت سارے حکم ہوئے ہیں میں ان وعدوں کی پاسداری کر رہا ہوں اور انشاءاللہ آپ کے ساتھ آپ کی حضور کی قبلہ کی آپ جماعت ہیں وہ لکھا میرے پیٹر سامنے جب تک یہ زندگی ہے آپ کے ساتھ چلوں گا حضور کی غلامی میں حضور کی نوکری میں اب یہ زندگی صرف ہوگی بس حضور اپنی نگاہ کرم نگاہ ناز اور اپنی خصوصی شکر جو ہمارے دلوں میں جانگزی ہے انشاءاللہ تا قیامت جاری رہے گی اور الحاج شہباز کمر فریدی صاحب بہت خوبصورت نام وہ تشریف لا چکے ہیں ایک شیر کی جا دے گئے رخصت یار کا منظر بھی کیا منظر تھا رخصت یار کا منظر بھی کیا منظر تھا میں نے خود کو خود سے جدا ہوتے دیکھا میں نے خود کو خود سے جدا ہوتے دیکھا خود سے جدا ہوتے دیکھا آج ظاہری طور پر تو مجھے وہ ہاتھ وہاں سے اٹھا تھا ہماری نجی محفلیں بھی ہوتی رہی ہیں بہت ساری جس میں آپ نے مجھے بہت داد دی اور میں نے ان کی داد لے کے بڑے خوش ہونا ظاہری طور پر وہ ہاتھ تو مجھے نظر نہیں آ رہا لیکن باطن میں وہ ہم سب کو جانتے بھی ہیں اور پہچانتے بھی ہیں یہ ہمارا یقین ہے آج سے نہیں برسوں پہلے انہوں نے فرما دیا تھا جمال روح نبی حسنِ قبریہ ہے جمال روح نبی حسنِ قبریہ ہے علی خدا نہیں ہے مگر مظہرِ نورِ خدا ہے علی جمال روح نبی حسنِ قبریہ ہے علی خدا نہیں ہے مگر مظہرِ نورِ خدا ہے علی تو اب میں میں نے ایک سنت پوری کرنی ہے آج بس پھر میرے بڑے بھائی سید افقار شاہ صاحب ہی کیا کریں گے التماس گزار ہوں خوبصورت آواز خوش سخن خوش الہان بلبلِ مدینہ بابا فرید و دین گنجِ شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگری سے آئے ہوئے ہمارے خوبصورت آواز رکھنے والے خوبصورت لہجہ رکھنے والے ہمارے مہمان ناتخان جنابِ الہاج شہباز کمر فریدی صاحب ان سے دلخواست گزار ہوں کہ وہ حضور کی بارگاہ میں نظرانہِ عقیدت پیش کریں جنابِ الہاج شہباز کمر فریدی صاحب ایک منٹ میں ایک ترامت تیراندی عرض کرنی دیر میں بہت ضرور کریں دسو دسو میں اپنے آقا دیر ایک عددہ منٹ ترامت لولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولول کل جنت اللہ تی نور سمن عبادنا من کانت کیا آپ کی ایک قرامت عرض کرنی ہے یہ دربار شریف ہے نا جی میرے آقا کریم کی بارگاہ میں میری حاضری ہوتی تھی اس گرمیوں میں حاضر ہوا نا تو آقا کریم پیر سید زمان علی شاہ صاحب آپ کی ظلفیں کھلی ہوئی ہیں حقیقت مسجد یا حقیقت عرض کر رہا ہوں میں باہر کھڑا ہو گیا کہ یہ دو شخصیتیں کو بات کر رہی ہیں میں آگے جانے کی کوشش نہ کی واللہ بللہ تلہ کلمہ کن کا ہے قرآن ان کا ہے کلمہ ان کا ہے نماز ان کی ہے یہ درود والے ہیں یہ کعبے والے ہیں میں اس پلر کے قریب کھڑا ہو گیا میں نے آگے جانے کی ضرورت پیش نہ کی جب پیر صاحب فارغ ہوئے جو ظلفیں کھلی ہوئی ہیں رو رہے میں نے کہا آقا کریم بات کیا تھی آپ نے فرمایا مولی صاحب تجھے پتہ نہیں میں اببہ حضور سے باتیں کر رہا تھا تم کھڑے ہو رہے تھے میرے اببہ جی بڑے بابا جی نے کہا کہ اے میرے بیٹے شہزادے پیرزادے گھبرانے کی ضرورت نہیں ابھی ابھی تیری میری ملاقات جنت میں ہونے والی ہے دوسری کرامت میرے پیر علی معظم کی میں نے پچھلی سردیوں میں دیکھتی خوشابند نہیں کر رہا دھند سی سخت گرمی تھی میں آستانہ علیہ پر کھڑا ہوا میں نے آگے جانے کی جرت نہ کی پیر علی معظم اپنے کمرے میں بند ہیں دھند ہیں دروازہ بند ہیں اور کمبل میں لپتے پڑے ہیں واللہ باللہ میں نے آواز نہیں دی یہ آپ کے سابزادے شہزادے مجھے کہنے لگے بھئی اندر کوئی بیٹھا ہے اس کو دروازے بند ہے کسی کو قبر ہے کون ہے آپ کے سابزادے نے کہا مولی صاحب اندر آ جائیں میرے سامنے بیٹھیں تو یہی کرامت پیر علی معظم شاہ صاحب کی میں نے اپنے پیر سے عرض کی کہ یہ ہوا ہے آپ نے فرمایا معظم تم سمجھتے نہیں یہ اللہ کے ولی ایک کامل ہے اللہ کے ولی کا ہر تربار جنت ہے روزہ تم منتریازل جنہ جہاں جہاں وہ اللہ کے ولی کا تربار ہے وہ جنت کے باغوں میں سے ایفت باغ ہے یہ آستانہ آلیہ اللہ پاک قیامت تک آباد رہے اور ہم سب کی حاضری قبول کر فرمائے تیرے قدموں کی دھول ہے ساکی کہہ کشاں کا غرور کچھ بھی نہیں پچاس سال ہو گئے میں جوڑے سیدھے کرتا ہوں تیرے قدموں کی دھول ہے ساکی کہہ کشاں کا غرور کچھ بھی نہیں بات تیری قیم ہے تیری آنکھوں سے نیکہ دے کا ضرور کچھ بھی نہیں اللہ پاک ان کی زندگی میں برکت آتا فرمائے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے این نور تیرا سب گھرانا نور کا و آخر و دعوانا جنو رب عزت شان دوے او دی شان وال ویخ کے سڑی دا نہیں جنو رب عزت شان دوے او دی شان وال ویخ کے سڑی دا نہیں جرم اپنا آپ تسلیم کریے اپنا جرم کسی دے سر مڑی دا نہیں لکھا ہویا اس عشق دے موڑتے ہاتھ خشک مڑوانے دے چڑی دا نہیں پھڑیے پیر دے پیر دے nال مریے وانگ کفیان دے پیر پھڑی دا نہیں جھی دی یاری پارو دے نال ہووے ان خطرہ کسے بھی چور دا نہیں پر پارو دوں اے پاک ہووے میرا یار سجڑ کسے ہور دا نہیں جناب شہباز کا میں فریدی آف پاک پتن میں ان سے ملتویس ہوں کے موائیں اور اپنے مقصود سنداز میں حدیعہ نت باہدوس روڑے کونلہ نے پیش کریں میں جرہ بس بابا جی صداعتنوں پرسہ دین واسطیاں ہیں کوئی فن فنکاری نہیں ہر جگہ ایسا جائد ہے لیکن فقیر میں بڑے کٹھوے کھینے جینا چاہ بابا مید سے یہ زمان شاہ صاحب صاحب کیونکہ ہر جگہ کھڑا آنا جانے کی سید لیا کر گلانی شاہ صاحب بیٹھے نہیں میرے بچپن تو لائے کہ ہون جوانی تیا جوانی کو اگے سفر جاری ہے فقیر بڑا کٹ ملد ہے میری تھوڑی ملاقات ہوئی بابا جی لیکن چاند منٹیں چونہ نے دل مولیا اور بڑی بیچینی بھی سی میں میں کورونا دی بجات کو آوی نہیں سکتے ہوں بھائی رہی صاحب نادان جا صاحب رابطے چھ رہا جس وقت بھی چھلوں میں میں دس رہ مہاری باستے حاضر ہوگا اس آئیں سن رہے نے ویکھ رہے نے دعا ہے اللہ تعالیٰ ساڑھی اور تھوڑی حاضر پولوں دور فرمائے اور جس صاحب نو جملہ رادران نو اللہ تعالیٰ سب رجلی لطا فرمائے ستائے تو مدینہ یاد کر لینا نہ دل کو چین آئے تو مدینہ یاد کر لینا نہ دل کو چین آئے تو مدینہ یاد کر لینا نہ دل کو چین آئے تو مدینہ نہ دل کو چین آئے تو مدینہ یاد کر لینا سہارا بے سہاروں کا مدعوہ غم کے ماروں کا سہارا بے سہاروں کا مدعوہ غم کے ماروں کا نہ کوئی کام آئے تو مدینہ یاد کر لینا نہ دل کو چین آئے تو مدینہ یاد کر لینا نہ دل کو چین آئے تو مدینہ تو مدینہ یاد کر لینا شاہ جی کی نظر شیر ہے یہ عموم الزندگی میں دکھ کے دن بھی آہ جاتے ہیں عموم الزندگی میں دکھ کے دن بھی آہ جاتے ہیں کبھی یہ مرحلہ آئے مدینہ یاد کر لینا کبھی یہ مرحلہ آئے مدینہ یاد کر لینا عموم الزندگی میں دکھ کے دن بھی آہ جاتے ہیں کبھی یہ مرحلہ آئے مدینہ یاد کر لینا کبھی یہ مرحلہ آئے مدینہ یاد کر لینا کبھی عشقوں کی بولی کبھی عشقوں کی بولی بھی خموشی میں بدل جائے کبھی عشقوں کی بولی بھی خموشی میں بدل جائے یہ دل آنسو بہائے تو مدینہ یاد کر لینا یہ دل آنسو بہائے تو مدینہ یاد کر لینا سنا ہے مشکلوں میں ساتھ کوئی بھی نہیں چلتا سنا ہے مشکلوں میں ساتھ کوئی بھی نہیں چلتا زمانہ چھوڑے جائے تو مدینہ یاد کر لینا زمانہ چھوڑے جائے تو مدینہ یاد کر لینا مکتہ بڑا خوصورت ہے حضور آپ کے ذہب کا ہے مصیبت میں تو ہر مصیبت میں تو ہر کوئی انہی کو یاد کرتا ہے مصیبت میں تو ہر کوئی انہی کو یاد کرتا ہے خوشی احمد جو آ جائے مدینہ یاد کر لینا خوشی احمد جو آ جائے مدینہ یاد کر لینا دو تین سے کافی کی پیشکاشی میں مصیبت میں تو ہر کوئی انہی کو گیا تور گیا سانBl یاد اگلی انہی کو اکڑے جو Bolsonaro نیسے یا موڑ لیا ٹھُر گیا ساولیا نہیں کوئی موڑ لیا ٹھُر گیا ساولیا میرا ہو گیا جینا دشوار کوئی موڑ لیا ٹھُر گیا ساولیا کوئی موڑ لیا ٹُر گیا ساولیا ٹھُر گیا ٹُر گیا ساولیا ٹرگئے یار محبتہ والے ٹرگئے یار محبتہ والے جائیے کے لئے پاسے ٹرگئے یار دلدار دلاؤں دے میرے ٹرگئے دلدار دلاؤں دے ٹرگئے یار اُجڑی بستی اُن نظری آوے جد کند دتی یار سائی فرمان دیں کہ باغ تیرے میاں راکھی کر کر میں ساری عمر گزاری تے جدوں پھل پکڑتے آیا تے لے گئے ہور وہ پڑی تے توں بیلی تے سب جگ بیلی انبیلی بھی بیلی پر سجنا باج محمد باکشاہ اج سنجی پئی ہُن نظری آوے باکشاہ بید موسیقی 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 میں کیونکہ آزانہ چکی ہے دیکھ شیر سننا سنانا ہے اس طبعہ دو شیر میرے گھولنے مکت راج سامنے ہو دے مکت راج سامنے ہو دے تاک یکھی دے کیڑا ڈھو دے بندانی تے پھیر نمازا بندانی تے پھیر نمازا مکھڑا بکھا جا سوڑیا مکھڑا بکھا جا سوڑیا عشق علی ہے پیار علی ہے عشق علی ہے پیار علی ہے دل ہے علی دلدار علی ہے عشق علی ہے پیار علی ہے کس کس کا ہے کس کس کا عشق ہے کس کس کا دلدار ہے اس سے صبح اللہ سنوں گا عشق علی ہے پیار علی ہے قبلہ پسط احترام موظم علی ہے صاحب آپ کے قدموں پہ ہاتھ لکھتے ہوئے میں علی پڑھ رہا ہوں آخری دو شیر پہ کھڑا ہوں ایک اور دو سا شیر امانت اس کو دی جاتی ہے چاہے وہ ایک سو روپے کی بھی ہو جس پہ اتبار ہو احمد ہے اتبار خدا کا احمد ہے اتبار خدا کا اور احمد کا اتبار علی ہے احمد کا اتبار علی ہے دل ہے علی دلدار علی ہے عشق علی ہے پیار علی ہے جس بندے کا ابھی تک موڑنی بنا دعا دینے کا میرا دل کرتا ہے کس پہ بولے گا صداد کی خصوصی دعا چاہتا ہوں مصطفیٰ اپنے رب سے پوچھ رہے ہیں کس کے نکاح میں دو یہ زہارہ کس کے نکاح میں دو یہ زہارہ رب نے کہا حق دار علی ہے کس کے نکاح میں تُو یہ زہارہ رب نے کہا حق دار علی ہے میں دوارہ پڑھتا ہوں کس کے نکاح میں تُو یہ زہارہ کس کے نکاح میں دوارہ پڑھتا ہوں ہم سب کا سردار علی ہے ہم سب کا سردار علی ہے دل ہے علی دلدار دلدار علی ہے عشق علی ہے پیار علی ہے شہباز بھائی کہتے ہیں کہ حق دار والی دلدار دلدار دلدیں آپ کا بھی بھوٹ یہ یہ تمہیں پڑھ دیتا ہوں کس کے نکاح میں دو یہ زہارہ کس کے نکاح میں تُو یہ زہارہ رب نے کہا حق دار دلی ہے دل ہے علی دلدار علی ہے عشق علی ہے زہرہ کا نام آیا جو سب سے صدا ہے ایک منٹ کے لئے سارے کھڑے ہو جائے ہیں کیونکہ سرکاریں بنینا جب استقبال فرماتے ہیں ہم کیوں نہ کریں سارے کھڑے ہو جائیں پھر چھیر پڑے گی آہ کس کے نکاح میں جو یہ زہارہ رب نے کہا حق دار علی ہے دل ہے علی دلدار علی ہے عشق علی ہے پیار علی ہے وجہ اللہ نے راز یہ کھولا حق ہی کا دیدار علی ہے حق ہی کا دیدار اور آخری شیر ہے دل ہے اب قطعوں پہ ہاتھ رکھتے ہوئے جو بھی ہے دل سے دور ہو جائے جو بھی ہے دل سے دور ہو جائے اب ان کا چیرہ دیکھنا در آپ کیونکہ آپ تو سارے علی والے بیٹھے میں ایک عام باگ بکر رہا ہوں جنرل باگ جو بھی ہو جائے میں نے نمزد نہیں کیا جو بھی ہے دل سے دور ہو جائے شہر زہرہ سے جس کو پیار نہیں شہر زہرہ سے جس کو پیار نہیں کیوں نہ وہ بے شعور ہو جائے جو بھی ہے دل سے دور ہو جائے ایک طرف رہ جائے گے میں بلکلہ محظم شاہ صاحب کی نگزدر شکت چاہتا ہوں شیر پہ حفیظ بھائی بلہ شعباز بھائی ایک شیر ہے بس میں پھر مکتہ پڑھتا ہوں روکھیں ہیں دل سے جو اٹھے پردہ روکھیں ہیں دل سے جو اٹھے پردہ ساری دنیا یہ دور ہو جائے جو بھی ہے دل سے دور ہو جائے دشمن مرتضی کہے حاکم پھر سمجھئے اور آخری شیر ہے دشمن مرتضی کہے حاکم معاف کیسے قصور ہو جائے جو بھی ہے دل سے دور ہو جائے اس کا چہرہ میں نور ہو جائے جو بھی ہے دل سے دور ہو جائے اللہ میری اور آپ سب کی حاضر سلام سلام مجھے دل سے دور ہو جائے دل سے دور ہو جائے جو بھی ہے جو بھی ہے بھی ہے سلام